بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين صل اللہ علیہ وسلم حضرات جمعہ کے نماز کے تعلق سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعہ جن مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہے انہی مسجدوں کے اندر ان حالات میں بھی جمعہ کے نماز پڑھی جائے گی سوشل ڈسٹنسن کے ساتھ اس کے لئے چونکہ جگہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ باد آ رہی ہے کہ جگہ ناکافی ہوگی اس لئے خاص طور پر یہ ٹائی کیا گیا ہے کہ دس سال سے لے کر کم عمر کے بچے اور عمر رسیدہ افراد ان کو جمعہ میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے چونکہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی اس کا اعلان کیا گیا ہے اس لئے ہم جمعہ کے تعلق سے خاص طور سے خاضی کا یہ فیصلہ ہوا ہے ہم دونوں نے مولانا اقبال صاحب اور دوسرے حضرات نے مل کر یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان حضرات کو جمعہ کے نماز میں آنے سے روک دیا جائے یہ لوگ جمعہ کے لئے نہ آئیں اپنے لئے عذر سمجھیں آپ کے لئے بطور مثال ایک بات یہ بیان کی جائے کہ ہماری میٹنگ میٹتا ہوا تو مولانا اقبال صاحب نے خاضی مولانا اقبال صاحب مدللہ نے خود یہ کہا کہ میں خود جمعہ کے نماز میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا اس لئے کہ ہم لوگوں نے خود نہیں جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمر رسیدہ افراد نہیں جائیں گے تو میں خود جمعہ میں حاضر نہیں رہوں گا اس لئے ہمارے عمر رسیدہ افراد سے ہماری مخلصانہ گزارش یہ ہے کہ اس کو قاضی حضرات کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں اور جمعہ کے نماز میں فی الحال حاضر نہ ہو اس طرح سے تعداد پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بھی ہمیں یہ موجودہ مساجد کے اندر جمعہ آدھا کرتے ہوئے جگہ کافی ہو جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ ان ہدایات کو جو اس سے پہلے بھی دی گئی تھی اور جمعہ کے تعلق سے بھی جو ہدایت دی گئی ہے اس پر لوگ عمل کریں گے اور جمعہ کے تعلق سے یہ تیہ ہوا ہے کہ مسجدیں تقریباً بارہ بجے کے آس پاس کھلیں گی اور مختصر وقت کے اندر خدبہ اور جمعہ کے نماز آدھا کی جائے گی اس لئے جمعہ مساجد کے ذمہ داران سے بھی اس کی گزارش کی گئی ہے ہم عوام الناس سے بھی اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ اس بات کا پوری طرح سے پاس و لحاظ رکھیں اللہ تعالی ہم سبوں کے لئے آفیت کے دن جل سے جل دکھائے آمین و آخر دعوانہ